پاکستانیوں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا چھپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانے چاہیے اس کے خلاف سب سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سارا جو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی جو ساری عدم اعتماد ہوئی تھی جس وجہ سے ہمارے جو اتحادیے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور جو پھر ہمارے لوگ لوٹا ہوئے تھے ان سب نے ایک چیز کہی تھی کہ جناب بہت مہنگائی ہو گئی ہمارے سے حلقوں میں جایا نہیں جا رہا بڑی حکومت ناہل ہے یہ ساری چیزیں انہیں جب عدم اعتماد کی سازش میں یہ سب شامل ہوئے تھے تو سب نے ایک ہی بات کی تھی جنہوں نے ہمیں چھوڑا تھے ہمارے مخالف نے بھی یہی بات کی تھی آپ ان کی سٹیٹپنٹس پڑھ لیں یہ سارے ان کے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور فضل الرمان سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ملک تباہ ہو گیا اس ناہل حکومت کو گھرانا چاہیے یہ ہم نے ساری باتیں سنی وہ میڈیا کے لوگ جو ان کی ساری پشت پہ کھڑے تھے ساروں نے ایک ہی بات کی مہنگائی تو آج میں اپنی قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں پہلے تو میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا بار بار وعدہ آتا ہے کہ سچ سامنے آئے گا زیادہ دیر سچ چھپتا نہیں ہے تین سال ہم نے یہ ساری چیزیں سنی جو بھی لوگ کے سازش میں ملوث تھے انہوں نے مہنگائی پکڑ کیونکہ عام طور پہ جب بھی حکومتیں جاتی ہیں اس ملک میں اور یہ دو دو دفعہ حکومتیں نکالی گئی نوے کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نولی ہمیشہ کرپشن پہ گئی ہیں یہ گورنمنٹ کے اوپر کسی آج تاک پر میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بتائے امران تھان نے کرپشن کیا تو ایک چیز پہ آگئے جی مہنگائی اور ناہل اب ساری قوم کے سامنے جب ہم گئے تھے تو پٹرول تھا ڈیڑھ سو روپے لیٹر ہمارے ساڑھے تین سالوں میں جو پٹرول بڑا تھا وہ پچاس روپے لیٹر بڑا تھا ہمارے زمانے میں بھی عالمی مہنگائی تھی تیل کی قیمت اسفانوں پہ تھی ہمارے زمانے میں یہ تھا ہمیں بھی آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسٹی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل پہ ہم نے دو سو روپے کی سبسٹی دی تھی پٹرول پہ اور ڈیزل پہ بڑھتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم نے اس لیے سبسٹی دی تھی ہمیں پتا تھا کہ اس کا سب سے زیادہ جو جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام آدمی کو ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے دو سو عرب روپے کی سبسٹی دے کے آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا تھا بہنگا کرو ہم نے دس روپے کم کیا اس دونوں کی ڈیزل اور پٹرول کی قیمت لوگوں کو تحفظ دیا اس بہنگائی سے جو عالمی تو ہمارے دور میں پھر سے ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھا پٹرول آج پچاسی روپے انہوں نے بڑھایا ہے اب تار اور یہ مزید بڑھے گا یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اور اوپر جائے گا آج ہے دو سو پینتیس روپے لیٹر ڈیزل ہمارے زمانے میں ایک سو پینتالیس روپے لیٹر تھا ہم نے جان کے کم رکھا تھا کیونکہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے ترانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے خاص طور پر جو کسان ہے اس کو جو جو جنریٹر جو 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 جنریٹر جلاتا ہے جنریٹر پہ وہ سب مہنگا ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم نے ایک سو پینتالیس پر رکھا تھا انہوں نے ایک سو پندرہ روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی لیا آج دو سو ساٹھ روپے لیٹر ہے اور یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے رہے یہ ابھی مزید اور اوپر جائے گا یہ اگلے مہین ہے یہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت ابھی اور بڑھے گی تو اس کا مطلب کہ ساری ٹرانسپورٹ مہنگی کسانوں کے اوپر جو گزرے ہیں پہلی پانی نہیں ہیں بارشیں نہیں ہوئیں تو پہلے ان کے لیے مشکلات ہیں اب یہ ڈیزل سب سے زیادہ متاثر کرے گا کسان کو پھر بجلی ہم چھوڑ کے کہہ تھے سولہ روپے یونٹ آج بجلی ہے انتیس اشاریہ پانچ روپے یونٹ اور ابھی خود دنوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی مزید اور بڑھے گی تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ابھی رکھے گی نہیں سولہ روپے سے تقریباً تیس روپے یونٹ پہ چلے گئے بجلی جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا ہم چھوڑ کے گئے تھے بیس کیجی کا بیگ تھیلا گیارہ سو پہ آج وہ پہنچ گیا پندرہ سو پہ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ عام گھرانوں میں لوگوں کو افیٹ کرے گی پھر گھی یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے چار سو کیجی پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے اور یاد رکھیں یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں قیمتیں اس کی بڑھانی پڑتی تھیں تو آج وہ پہنچ گیا ساڑھے چھے سو روپے کے جی چار سو روپے سے ساڑھے چھے سو روپے پہ گھی کی قیمت پہنچ گئی تھے پھر جب عدم اعتماد کی انہوں نے سازش کی تو جو ڈالر تھا ہمارے وقت پہ ایک سو اٹھتر روپے کا تھا یاد رکھیں ہمیں مشکل کیوں پڑی ہوئی تھی ہمارا اتنا بھی اس سے بھی کام ہونا تھا روپے کیونکہ ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا وہ ہم نے تیسرے سال بلکل کم کر دیا تھا یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تاریخی بیرونی ملخ خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً بیس عرب ڈالر کبھی اتنا بڑا خسارہ پاکستان میں نہیں ہو ہم نے اس کو تیسرے سال بلکل نیچے لے آئے تھے بدقسمتی سے عالمی قیمتیں اوپر چڑھی گئی ہمیں سب سے بڑا جھٹکا تیل کا پڑا جو آج ان کو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کے لیے جو ویکسین خریدی تھی وہ دو یا تین عرب ڈالر ہمارا ادھر چلا گیا تو اس کی وجہ سے ہمارا ہوا اور جور روپے ہمارا متاثر ہوا تو اس کے باوجود ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا آج ڈالر پہنچ گیا ہے دو سو آٹھ روپے پہ تیس روپے تیس روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے اب اس کے جو اثرات ہیں ابھی جتنی بھی آپ کو میں نے مہنگائی بتائی ہے اس سے اب بہت بڑے گی جب آہستہ جب 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 روپے گرتا ہے اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر میں چین خریدتے ہیں تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا اس کا مطلب ڈیزل پٹرول بجلی یہ سب اور مہنگے ہوگی اچھا اب میں صرف یہ ہلکہ سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب سازش ہوئی تھی تو آپ کو یہ سمجھ آنے چاہیے یہ میرے اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو ناہل کہہ رہے تھے لیکن جو پاکستان ایکنومک سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان کے جو پچھلے ہمارے جو دو سال تھے پانچ اشارہ چھ فیصد پہ ہماری ایکانومی کی دولت میں اضافہ ہوا تھا اور اس سال جب ہمیں ہٹایا گیا چھ فیصد گروت ریٹ تھی پاکستان کی اب یہ سمجھ جائے کہ یہ دوزار پانچ کے پانچ چھ میں شاید اس طرح کی گروت ریٹ تھی لیکن ان دونوں پارٹیز نے کبھی اس طرح کا گروت ریٹ دو سال مسلسل نہیں کی اور یہ اس وقت ہماری حکومت ہٹائی گئی جب ایکانومی اوپر جا رہی تھی ہماری جو انڈسٹری تھی میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری انڈسٹری سات اشارہ دو فیصد پہ بڑھ رہی تھی ہمارا جو زراد تھی وہ چار اشارہ چار فیصد پہ بڑھ رہی تھی اور یہ اس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آ رہی تھی کسانوں کے پاس پیسہ آ رہا تھا کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کو نہیں گیا جو ہمارے دور میں جا گیا یہ پچھلے دو سالوں میں ہماری پیداوار ریکارڈ تھی چار فصلوں کی اس کے اندھ اس وقت جب ہمارا ملک آگے بڑھ رہا تھا اور ہم نے دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان تین سال میں پچھ پنٹاک نوکریاں زیادہ مزید بڑھائیں سارے برے صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا تو اس وقت یہ انہوں نے سازش کی مہنگائی کا بھانہ مارا مقصد کچھ اور تھا پاور میں آکے نہ ان کو سمجھائے کہ معاشرت کو کیسے سمحلنا ہے نہ ان کو سمجھائے مہنگائی جو مہنگائی کا شور بچا ہے مہنگائی کا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا مقصد ان کا صرف ایک تھا این آر او ٹو لینا اپنی جو چوری تھی ارب اور روپے کی ان ساروں نے مل کے جو چوری کی تھی پچھلے دس سال میں کیونکہ پہلے دس سال میں تو ان کو این آر او وان مل چکا تھا مشرف نے معاف کر دی تھی ان کی ارب اور روپے کی چوری اب پھر سے جو انہوں نے چوری کی وہ اب اس چوری کو ختم کرنے کے لیے جو ساری پلاننگ تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے نیب کے جو انہوں نے منڈمنٹس کی ہیں اور پھر ایف آئیے میں جو کیسز میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا بچ ہی نہیں سکتا تھا شباشری اس نے ایف آئیے کے اوپر خود بیٹھ کے اور ہم نے دیکھا کہ ایف آئیے میں ہوا کیا ہے کہ چار وہ لوگ جنہوں نے وٹنس کرنا تھا جس میں مقصود چپراسی بھی تھا وہ بھی فارغ ہو گئے ہارٹ اٹیک کی ایک انویسٹیگیٹر ڈاکٹر زبان مار گیا ہارٹ اٹیک سے اور ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ اس وقت آخر میں ہسپتال میں تھا اور تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کی دھاندلی کر کے پھر مسلط ہو جائیں تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ اور مجھے فخر یہ ہے کہ ساٹھ سال کے بعد ہم نے دس ڈیمز شروع کی تین بڑی ڈیمز یہ پہلی دفعہ یعنی کسی حکومت کو نہیں آیا کہ آج پانی کا جو ترہ بڑا مسئلہ ہے جب تک پانی کے ریزورج نہیں بنیں گے جو ہندوستان میں انہوں نے کوئی تین چار ہزار ڈیمز بنائی ہوئی ہے چائنہ میں پانچ ہزار بڑی ڈیمز ہے ہمارے کوئی ڈیم ہی نہیں بڑی پچاس سالوں سے یہ پہلی دفعہ ہم ڈیمز بنا رہے تھے آگے کا سوچ رہے تھے زراد کا سوچ رہے تھے کسانوں کا سوچ رہے تھے پانی کی قلت جو آج سارے فیل کر رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے ڈیمز پہ ریزورج پانی کو ریزورج کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہم نے درختوں کا محولیت کا پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اپنی محولیت کا سوچا انٹرنیشنی اکنالج کیا دنیا نے جو ہماری دس بلین ٹری سنامی تھی یہ انٹرنیشنی اکنالج ہے اور اس میں باہر بتانیا کے پرائم منسٹر نے خاص نام لیا کہ پاکستان لیڈ کر رہے دنیا میں کلائمٹ چینج کو روکنے کے لیے یہ کبھی پہلے کسی نے نہیں سوچا اور اس کے علاوہ میں صرف یہ آپ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ریکوڈ ڈیک جس کا ہمیں نقصان ہمیں ہمارے خلاف کیس ہم ہار چکے تھے ہمیں اس ملک کو کم از کم دو ہزار ارب روپائے کا نقصان ہونا تھا وہ ہم نے کیس کیا بلکہ بڑی تین سال لگ کے وہ کیس کو ریزولف کیا اور اسی کپنی کو واپس انبائٹ کیا اور بجائے یہ کہ ملک کو ہرجانہ دینا پڑے یہ ڈیمیجز دینے پڑے ہم نے اسی کپنی سے واپس ری انویسپنٹ کروائی اور وہ سب سے بڑی انویسپنٹ ہے یہ جو کپنی جس نے ہمارے پر کیس کیا تھا کار کیسے دو سار ارب روپائے کا ہرجانہ ہو چکا تھا ہمیں فائن ہو چکا تھا وہ صدر اردو گاند کے ساتھ مل کے ہم نے وہ ختم کروایا اور سیٹل کروایا پھر صرف این اے چے کے اندر نیشنل ہائیوے اتھارٹی میں ایک ہزار ارب روپیہ ہم نے بچایا یعنی وہ سڑکیں جو انہوں نے دوزار تیرہ اور پندرہ اٹھارہ کے پیچھ میں بنائی تھی جو ہم نے سڑکیں بنائی دوزار اٹھارہ سے اب تک اس میں ایک ہزار ارب روپیہ کم قیمت پہ ہم نے سڑکیں بنائی مطلب یہ کہ ایک ہزار ارب روپیہ جو ان کی جیبوں میں گیا تھا وہ ہم نے کرپشن بچائی اب میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا کہ اب ہمارے اوپر ہے ہم اگر اس امپورٹڈ حکومت کی جس طرح کی یہ عوام مہنگائی کی دلدل میں دھس رہی ہے اگر ہم ارام سے اسی طرح بیٹھے رہے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مزید اور مہنگائی بڑھنے والی ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ارب اور ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں ان نے تیس سال سے اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں تو میں آج ساری قوم کو پورا منتجاج کے لیے آج دعوت دے رہا ہوں اتوار کو نو بجے سب نے پورا منتجاج کرنے کے لیے نکلنا ہے میں ساری اپنی قوم کو ہر شعبے کو ٹریڈ یونینز کو پروفیشنلز کو ڈاکٹرز کو انجنئرز کو کلارکز کو سرکاری نوکروں کو میں آج سب آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تماشا مزید اور دیکھنا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو آگے مہنگائی آ رہی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کے آ رہی ہے تو میں سب کو آج دعوت دیتا ہوں اتوار کو نو بجے آپ نے سب نے اتجاج کرنا ہے اور میں انشاءاللہ سکرین کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے میں دس بجے آپ سب سے بات کروں گا ویڈیو سکرین کے ذریعے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نکلیں پرومن اتجاج اور اپنے شہروں میں نکلیں اور شام کو نو بجے نکلیں اور دس بجے میں آپ سے بات کروں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغام جائے ان لوگوں کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے اس ملک کو تو کیوں اتنی سازش کی اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جیز برودی سرنگیں بنا دی گئی ہیں تو کیا آپ کو ضرورت تھی کہ ایک ملک جو صحیح طرف لگا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے ڈی ریل کیا صرف اس لیے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں جی ہے تو بڑا انٹرنیشنری قیمتیں اوپر پڑ گئی ہیں عالمی بران ہے آج آپ کو یہ یاد آیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ یہ پہلے سے ہم جو سارے فیس کر رہے تھے بار بار میں بتا رہا تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا رہے ہیں اور یہ جو عالمی مہنگائی ہے اس سے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں کس طرح ہم نے سبسیڈائز کیا تب تو سارے لگے ہوئے تھے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کیوں اس نے پٹرول کی قیمت پڑھائی اور ڈیزل کی اور مہنگائی کیوں کر رہا ہے مہنگائی مار چوہ رہی تھی ہمارے خلاف تو آج میں سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آج آپ نے مہنگائی کی ہے یہ سارے ملکی تاریخ میں ہی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی تو صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ آئے تھے اس لیے میں قوم کو کہتا ہوں کہ میں آج سب کو آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس اتجاج میں شرکت کریں میں تو بلکہ پولٹیکل پارٹیز کو دعوت دے رہا ہوں میں تو عام اپنی خواتین کو جو آپ گھر میں دیکھ رہی ہیں قیمتیں بڑھتے ہوئے میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں پر امن اتجاج کرنا ہمارا حق ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اور ہم نے ہمیشہ پر امن اتجاج کیا ہے اور انشاءاللہ اتوار کو آپ سب دن نکل رہے ہیں اور میں انشاءاللہ اتوار کو رات کے دس بجے ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے بات کروں گا پاکستان پائند آباد